مبارک ہو مبارک ہو ڈیویڈ مبارک ہو اگر اور مگر کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی اپنے آپ کو بڑا کنگ سمجھتا ہے نا دیکھتے کتنا بڑا کنگ ہے وہ لوگ اس پورے شہر کا کینگ اپنے آپ کو ڈیویڈ سالہ جس طرح ریوالور کے ایک خانے میں ایک گولی رہتی ہے نا اس طرح اس طرح اس سارے شہر میں صرف وشونات رہے گا وشونات سالہ تو نے میرا مال سمندر سے اڑا لے جا کر بہت بڑا مسٹیک کیا ہے ڈیویڈ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلے کسی کے باپ کی نہیں ہوتی وشونات یہ تو صرف ایک گیم ہے کل تک تو جتا تھا آج میں جت گیا اپنی ماں کی پیٹ سے صرف تو اکیلا کلیجہ لے کر پیدا نہیں ہوا وشونات میرے ماں نے بھی مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی کمپلیکٹ اب تو کیا سمجھتا ہے وشونات چھو بیٹھے گا مجھے تیری طاقت کا پورا اندازہ ہے وشونات ویسے بھی نامردوں کے ساتھ ٹکر لینا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں دیویڈ تو مجھ سے کتی بھی باتیں کر لے مجھے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے چلنے دے لڑائی جب تک طاقت ہے چلنے دے جادہ سے جادہ کیا ہوگا یا تو تو زندہ رہے گا یا تو میں کوئی تو ایک رہے گا ٹھیک ہے دیویڈ تو تو بھی دیکھنا میں بھی تمہارے حلق میں ہاگ ڈال کر اپنا مال نکال کر یہ رہوں گا پٹواری ارجن سے کہو آج کہ آج ہمارا مال ڈیویڈ کے گوڑوں سے واپس آ جانا چاہیے اب بہت مزہ آئے گا بہت یہ مزہ آئے گا یہ مزہ آئے گا ڈیویڈ ارے وشنان سے دشمنی لے کے تو اچھو نہیں کر رہی ہو ہے دارے کو معلوم نہیں اس کے پاس ارجن ہے اور ارجن بارود ہے بارود اگر وشونات کے پاس ارجن ہے تو میرے پاس کرشنا ہے کرشنا کرشنا آگ ہے جس کی ایک چنگاری بارود کو جلا کر راک بس مکر دیتی ہے اور آگ بھی کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی دھول کیا جانے دے تو ٹینچن مت لے مال لینے کے لیے ارجن کو ہمارے گھوڑان میں آنے تو دے میرے پیوڑان میں آنے تو موسیقی میرے گوڈاؤن میں گھس کر مال لے جانے کی ہمت کی اچھا لگا اس مال اور ارجن کے بیچ میں تُو نے رکاوٹ بننے کی ہمت کی مجھے بھی اچھا لگا مزا تو تب آئے گا جب کھرشنہ کے ہاتھوں سے مال اڑا کی لے جائے گا مزا تو اس وقت آئے گا کھرشنہ جب تُو ارجن کو مال لے جانے سے روک کر بتائے گا تو دیکھتے ہیں مال روکنے والا طاقتور ہے یا مال لے جانے والا موسیقی 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 ایک بات یاد رکھنا کشنا ارجن سے ٹکر لینا موت سے بغاوت کا دوسرا نام ہے اور موت سے بغاوت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہوں گے جنہیں کامیابی نہیں ملتی ہوگی کشنا کے لیے موت سے بغاوت ایک جنگ ہے ایک جنگ موسیقی 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 بہت بہت شکریہ بھائی کس بات کا تم نے میری جان جو بچائی ہے ایک انسان ہو کر اگر دوسرے انسان کے کام نہ آئے تو انسان کس بات واہ جتنی خوشی تم سے مل کر ہوئی اس سے زیادہ خوشی تمہارے خیالات جان کر ہوئی ہے مائنیم اس ویجے انسپیکٹر ویجے میرا نام کرشنا ہے کرشنا یہ ہاتھ اب میری گرفت میں آ چکا ہے چھوڑوں گا نہیں اسے مطلب ہرے یار اچھے دوست زندگی میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں ان کے ہاتھ یوں آسانی سے نہیں چھوڑے جاتے ہیں اچھا پھر ملے گئے سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب بیٹھو بینا چالی آپ نے ڈیوٹی شروع کر دی سر ڈیوٹی نبانا تو ہم پولیس والوں کا فرض ہے ایسے وچار اگر ہر وردی بہننے والے میں آ جائے تو اس دیش سے ایک کرائیمی ختم ہو جائے اینیوی اس پی ویجے شہر کے حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں ای نو سر لیکن اب میں آ گیا ہوں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے آنے کے بعد فکر مجھے نہیں کرمنلز کو ہوگی یہ لوگ یہ پائلز ہیں ان میں سارے کرمنلز کے ریکارڈ ہیں تھاکیو بارے مچ سا نائنے لڑکائی ہے تو مناواما کٹک ہوئی بے کری تانگ 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 ترک دین دھاگین ترک دین دن ترک دین ترک دین ترک دین ترک دین ترک دین ملتے ہیں تو ایک رنگ ہو جاتے ہیں یہ کیا پان کے علاوہ اور کوئی سوچتا بھی نہیں کیا یہ اپنا دھندہ ہی پان کا ہے اور کیا بات کروں میں تم یہ بتاؤ تم آج کتنے بجے آوگے ارے تجھے تو معلوم ہے کہ ہم روز دکان گیارہ بجے بند کرتے ہیں پھر روز روز کیوں پوچھتی ہے وہ اس لئے پوچھتی ہوں کہ تمہارے انتظار میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسی بات ہے تو میں آج سے بہرہ بجے دکان بند کروں گا بہرہ بجے آؤں گا بس اچھے ٹھیک ہے لیکن لیکن تم گھر واپس مت آنا کیوں وہ کیا ہے مجھے ہے نا رات کو تمہارے انتظار میں جن جگنا ہے نا تو دوپیر کو سونا پڑے گا نا تھوڑی دیکھ ارے میری چاندری سمجھ گیا میں ایک میں سمجھ گیا آتا ہوں آتا ہوں جاؤو نا جاؤو نا جاؤ ہوں جاؤ ٹال اب مزا آئے کر چاندری آ گیا رنگیلا دیرا دیوانا تجھو مانگے گی دے گا میری پپلی میری پپلی میرا رنگیلا میرا رنگیلا چلا جا ہم لے پیچر دیکھتے تو میری پپلی میں تیرا رنگیلا آجا 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 پان کی دکان پیچھے گوری کا مکان جالیم گھوم گھوم کی بولا پان دینہ آرے تیرا پان تیار ہے لینے یار تیری پسند اپنا بھی اس لوخت لے نا یہ آجے یہ آجے رکھین سو کاز چھوٹا کس کے پاس ہے بھائی آرے یار ترو کیت بہت بولی لاؤں چھوٹتے بیٹی کی ٹی Desen کیوں لیتا ہے کبتے چیز یار گلے بھینال ایک بات پوچھو پوچھ آپ دھندہ کیا کرتے ہیں بھائی اپنے سے ایک چھاوی پٹی لیے چھاوی دینچر مطلب ہے اپنے سے ایک عورت پٹی لیے عورت پٹی لیے ایسا بل رہے ہیں وہ کیا ہے نا جیسے اس کا پتی گھر سے باہر جاتا ہے وہ اس کی دھوتی میں لکڑی ڈال کر اپنے سے سگنل دیتی اس کا پتی باہر اور آپ وہ نندر وہ ٹائم سے لے کر یہ ٹائم تک یعنی کہ پان کھانے کے ٹائم تک اپنی اڈی بوٹی پسلی ہو ستی ایک ہو جاتی لگے پانچ سو روپے دیتی ماؤ پانچ سو روپیہ وہ دیتی ہے تیرے کو اوپر سے ایسا بے حکوم پتی کون ہے بھائی ارے کوئی جھاپڑوں سے آر اس کی پتی اس کو بولی رات کو گیارہ بجا آنا وہیڑا بولتا میں بارہ بجا ہوں گا اس نے میرے سگنل دیمائے اندر لے باب اچھا ایک بات بتا اس کا پتی سبیرے کام کے لیے نکلتا کتنے بجے ہیں دس بجے ارے لیکن اپنیوں کیا کرنے کا یار اس کا پتی بائر اپنے اندر اور اپنے اندر جاتے ہو تو سگنل کیا جاتی مالوم ہے رنگیلا آجا 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 یہ کہانی کچھ سنی ہو بھی لگتی ہے آجا آجا ملے گا اس وقت کشنا کی ہر شام میری کیڈڈے پہ گزرتی جسے جسے بھنڈا دیکھیں اُتھی جاہتا ہے میرا دل اُلودہ پٹھتا 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 ہے یہ تو ہے تھا دیدوں میں دنہ کھٹا دامی تھا ہے کوئی کوئی میرا دل خلودہ پتھا ہے میرا دل خلودہ پتھا ہے وہ آیا ہے اس میں فلنی جس کی میں دیوانی بندئی دیکھو بنتے بنتے میری سینگہانی پھر کیوں کہتی ہے یہ دنیا یہ امگو تکھٹا ہے کوئی کوئی میرا دل خلودہ پتھا ہے میرا دل خلودہ پتھا ہے دیکھو زوڑا مکڑا دل چمکے ہیں جیسے جگنو کسی گرانجا بن جاؤں میں اور کسی کا مجنو دیکھو زوڑا مکڑا دل چمکے ہیں جیسے جگنو کسی گرانجا بن جاؤں میں اور کسی کا مجنو دیکھو زوڑا مکڑا ہے میرا دل خلودہ پتھا ہے جتھے جتھے گھڑیاں دیکھے اٹھے یہ جانت کا ہے میرا دل خلودہ پتھا ہے میرا دل خلودہ پتھا ہے یہ لے اس کو ختم کر اور گھر جا بات ختم کریں بائی 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 موسیقی 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 میری موسیقی بائی کہتے ہیں کہ میں برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کی راستے پر چل پڑھا اور قدم قدم پر ٹھوکر کھاؤ اور ٹھوکر کھانے کے بعد جب میں لہو لہان ہو جاؤں کہ آپ ان زخموں پر مرہم لگانے آئیں گے دیکھو کرشنا جرم کی انگلی پکڑ کر چلنے ہیں اور چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر بھو کے پل گرنے سے اچھا ہے کہ انسان سچائی کی راستے پر چل کر ٹھوکر کھا نہیں نہیں جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے نکشن تو وہ ایک سندھا لاش بن جاتا ہے میں نے تمہارے بارے میں پڑھنے سے پہلے تمہیں پڑھا ہے میرے بھائی اور میں جانتا ہوں کہ کرشنا راستہ بھٹک گیا اسے راستہ بتانے والا چاہیے تمہیں تو ٹیچھا رونا چاہیے تم یہاں کیسے گز گئے پولیس جبارڈمن تمہارے لیے نو انٹری ہے ارے اتنی دیر تک ایک مجرم سے ایسی باتیں کروگے تو وہ تمہارا ہی ریبلبر نکال کر تمہیں سبق سکھا کر نکال جائے گا اپنا سٹائل بدل لو آئی اب رہی بات میرے سدھان نہیں کی تو میں اپنی جگہ بہت ہوں تم نے دوستی کے ناتے مجھے جو کچھ بھی کہا مجھے اچھا لگا تمہاری بات کب بلکل برانی ہے بلکل نہیں کیونکہ تمہاری بات میرے لیویل کی نہیں ہے کسی دن پر صد میں ملتے ہیں اپنے لیویل کی بات میں تو نہ ہے میں تمہیں سچائے کے راستے پر لاکر رہوں گا بھگوان میں نے تم سے زندگی میں جو کچھ مانگا مجھے ملا اب تم سے ایک ہی بنتی کرتی ہوں میرے کرشنا بھائیہ کو ہمیشہ خوش رکھنا زندگی میں انہوں نے جس چیز کی تمنہ کی ہو انہیں ہر وہ چیز دینا بھگوان میرے بھائیہ کو خوش رکھنا اسے ہر گم ہر دکھ سے دور رکھنا اور انہیں ہر وہ چیز دینا جس کی انہوں نے تمنہ کی کیا بھائیہ جب دیکھو تو میرے پراتھنا کا مزاک اڑاتے رہتے ہو ارے میری بہنامہ کیوں اڑاؤں تیری پراتھنا کا مزاک ایک تو تو یہ جو کشنا کا بھلا چاہتی ہے گھنٹوں بار مندر کے سامنے کھڑیو کر میرے لیے پراتھنا کرتی اب جلدی سے پیار ہو جاں میں تجھے کولے چھوڑ گیا میں ابھی آئی اے 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 چل بھتار اسے کیوں 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 مجھے میرے بار تک چھوڑ دے یہ تجھے ٹیکسی لگتی ہے اے زیادہ آواز مت کر کرایا دوں گی کرایا پوکٹ میں نہیں بیٹھوں گی تیرے اس کھٹارا میں تیرے کو یہ کھٹارا لگتا ہے چل بھتار اسے سالہ عورت پر تعدا گری کرتا ہے اے دیکھ تو میرے چکر میں مطپڑ میری جے دن خبری پھر گیا نا ایک خپڑ ماروں گا تیرا یہ تھوڑا نا تیرے بار جیسا ہو جائے گا ارے ارے یہ کیا ہو رہے بھئیہ دیکھو دیکھو اپنے بھئیہ کی دادا گری میں اچھے بھلی اپنے بار جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز دے کر بولتا آج ہے میری گاڑی میں بیٹھ جا ارے یہ سارا سا جھوٹ بول رہی ہے کنر جھوٹی میں نہیں جھوٹا تُو ہے جب دیکھو ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا آوارا لفنگا کہیں کا شرورم ہے کی نہیں ہاں اے میری جھوٹا ایلزام مت لگا نا تُو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں تیرے پیچھے نہیں تم دونوں کی چکر میں رہوں گی تو میں تو لیٹ ہو جاؤں گی میں تو چلی اے کنرن تو کچھ بھول رہی ہے دولا اے اے گوڑ اے گوڑ اے گوڑ اے گوڑ ابھی پھر بڑھگے گا ہاں صداف میں کب سے تمہاراں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں گھوم رہے ہو اچھا ہاں ہم روز یہاں ملتے ہیں وہاں دیکھو زیادہ بہانے مت بناو آج میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں اچھا بابا آج کے لیے ماف کر دو کل سے ٹائم پر آؤں گی وہ کیا ہے نا کہ آج مجھے پوجا میں دیر ہو گئی اور پھر بھائیہ 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 ارے جاؤ اپنے بھائیہ کے پاس میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ارے ایک نہ ایک دین تو بھائیہ کا در چھوڑ کے تمہارے پاس ہی آنا ہے نا پتہ نہیں پتہ چلا شادی کے بعد بھی بھائیہ بھائیہ کر کے روتی رو گئی اپنے گھر پہ صدار 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 آتی ہے خندالہ دودھ پلاتی ہے مجھے ارلو کا پٹھا بناتی ہے چاننی چاننی کیا ہے تُو گلا فارٹے ہو دودھ یہ کیا دودھ گرا دیا تم نے میرے ہاتھ سے گراس چھوٹ گیا مجھے بہت بھوک لگی ہے نہیں اب اور دودھ نہیں ہے کیا گھر میں اور دودھ نہیں ہے مجھے بھوک لگی ہے دودھ پیکری دکان جانا ہے اور نہ دکان کھولنے میں دیری ہو جائے گی چاننی ارے نی 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 تمہیں تو دودھ پیکری جانا پڑے گا تم تو دودھ پیکری جاؤ گے میں بس اب بھی گئی اور پوڑوسی سے دودھ مانگ کر لاتی ہو تم دودھ پیکری جاؤ میں بس اب بھی آئی چاننی آج آدھا گھنٹا سگنل پہلے پپلی دھوٹی والا باہر اور پتنور والا اندر آئی 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 اوئی ماں مر گئی مر گئی باد میں پہلے میرے کو یہ بول آج دھوٹی کا آدھے گھنٹے پہلے اشارہ کرکا پہ یار خان کو اندر بھلا لیا جسم کی سوہانی مائک سے میں باغل ہو جاؤں گا رنگیلا تیرے کو اومر بار ایسے جکاڑ کے اپنی باؤں میں رکھے گا اور اگر وہ تیرا نکیکہ باؤلا ہزبند یانی کے پتی آیا تو اس کو لاتبل ہواں رکا لار ای کلاو تو دیکھ اہی ہے کیا تو روز جیسا بولتی ہو ایسا بولنا آجا آجا آجaa یہ بھاگتا کدھر ہے بولو پات سو روپیہ لے کر نہیں جائے گا اور تُو بے وفا جس کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے اس کے ساتھ بے وفائی اور جس کے ساتھ بے وفائی کرنی چاہیے اس کے ساتھ وفاداری آگے پان کی دکان پیچھے سہیاں کا مکان اب سمجھ مایا تیری سہیاں کون ہے جس دھوٹی کو پہن کر میں اپنی عزت کو چھپاتا ہوں اس دھوٹی کو ہلا ہلا کر تُو نے میری عزت کو لٹایا بولو تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ہماری شادی کرا دے ابے چک کاٹ کے سپاری کی طرح ٹکڑے کر دوں گا مام کر دیجی ہمیں سوامی سوامی مام کر دو آرے میں تو تم دونوں کو صاف کر دوں گا ہ Lake Lake Connecticut ابھی تو پلیس آئے گی تیری پیٹائی ہوگی دنگا کر کے مو کالا کر کے گھرے پر بٹھا کر پستی پہ گھومایا جائے گا مجھے میرا کرے گی پیدا بھی u를 سمجھتے گا ہPr épisode آج کیا ہو گیا کیا ہو گیا اسے یہ مر گیا نائس سوامی سوامی نہیں شبابی آجا 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 یہ مر گیا ہمارا کام کر گیا یہ دونوں سمجھتے ہیں میں مر گیا اب میں ان دونوں کو مز اچھا کھاؤں گا رنگو بولا میری جاد رنگی لے چلدی چلانا چلا رہا لے نا فل سپیڈ فل پیٹکول سائیکل سٹین پہ اور سائیکل پہ تین تین سواری لگتا ہے کچھ گڑ بڑ ہے یہ بولے یہ کیا آجا کچھ لے کیا یہ بس سے بے خرج روڑ بی خرج ہے کیا کیا ہوا کیا ہے bukan یہیں ایسی بہو ہر ساس کو دلا دو یہ تو بھاری بوڑھ بھائی تو یہ بوڑھ کیسے سامالتی تھی سوامی اوہ سوامی اولی دی شپا بھی آجا 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 نہیں 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 آج نہیں آج تو میں بیدوہ ہو گئی ارے تو کہے تو میں تیری مانگ ستاروں سے دوبارہ بھر دوں میں یہ بھولا پنواری کی طرح نہیں ہو کہ تیرا ہاتھ کتے سے لال کروں میں تو اپنے خورے دل سے تیرے موٹو کو لال کروں گا میری جان سرچ جھوٹ بولے کہوہ کاٹے کالے کہوہ میں ستاری ہو میں تیری بیوک لے کے جاؤں گا تو دیکھتے رہی ہو جانے تو نرنگیلا کیوں اسے ستا رہے ہو دیکھو اب یہ کسی نے دیکھ لیا تو موسیبت ہو جائے گی موسیبت کا شبد اپنے ڈائرے سے نکال دا میری پندو تو کالے ہوئی جبول جو میں نے تیروز سکھائی لیا کیا آجا 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 میں کیسے تم دونوں کا بجاتا ہوں باجا 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 چیہ بولتا ہے سکھارام اس بار کشنا جیتے گا یا ارجن مجھے تو لگتا ہے ہر سال کی طرح کشنا ہی جیتے گا پھر تو بڑا مزا آئے گا اس سال ارجن کبھی نہیں چاہے گا کشنا جیتے سکھارام کیا باتیں ہو رہی ہیں کشنا اور ارجن کے بارے میں کچھ نہیں صاحب نہیں نہیں کچھ تو ہے بتاؤ سر یہ دونوں ہر سال آپس میں شرط لگاتے ہیں کیسے شرط سر سائم بابا کے مندیر میں ہر سال چڑھاوے کا پروغم بنایا جاتا ہے اور ایسے موقع پر کشنا اور ارجن کھولوں کی مالا چڑھانے کی آپس میں لڑ پڑتے ہیں ارجن چاہتا ہے کہ اس کی مالا پہلے چڑھے کشنا چاہتا ہے کہ اس کی مالا پہلے چڑھے اچھا سر آپ کو کیا لگتا ہے اس سال کشنا جیتے گا یا ارجن کشنا ہی جیتے گا موسیقی 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 بستوں کی تولی چلی جھوم جھوم دیکھو بابا کی گلی پہلی میری چادر چلی جھوم جھوم دیکھو بابا کی گلی موسیقی 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 سب سے آگے سب سے پہلے میں دربار میں جاؤں گا بابا بے قدموں میں جا کے اپنی مرادیں پاؤں گا موسیقی کچھ ہو جائے سب سے پہلے چادر میری چڑھے گی موسیقی 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 جھوم 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 دیکھو بابا کی گلی سایدور 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 موسیقی جو اس کے در پہ جاتا ہے اس کا دکھ ہر لیتا ہے وہ ایسا دانا ہے آنچوں لے کر خوشیاں لیتا ہے سب کی نئیاں پھار لگائے وہ ایسا پتوار ہے سب کا مالک ایک ہے پیغام ہی اس کا پیار ہے سب اس کی کاری گری جھوم 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 دیکھو بابا کی گری بستوں کی دولی چلی بل میرے چادر چلی جھوم 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 دیکھو بابا کی گری سائدور 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 سببہ دو سببہ دو سائی دو سببہ دو سببہ دو سامنے سے چوہڑ جاں دیکھ مجھ سے نہ ٹکراؤ ہم سے پڑ کر نہیں تو دھل گیا پھیرا جاں تو مجھ سے تقرار نہ کرنا مختبہ کار نہ پڑ لفظ سے کام لے دو اپنا دل کام لے دو میں شہنشاہ ہوں یاں ہے میرا زورا جہاں دیکھیں امبر یہ زمین تو نہیں یا میں نہیں کس کے ساتھ آج ہوگا کس کے ساتھ آج ہوگا فیدلہ آج ہوگا فیدلہ آج ہوگا موسیقی 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 آئ��자 اب میفیز ہی نکال ہو یہ olla موٹو آج کلا تیری ہی نشوت کی لیسٹ بہت بڑیا ہوتی جا رہی ہے تمہارا لووتو Analytics Ruby دیں ٹھوڑی اچھے سنو یا یا اپنے چاچو کو ہی دین لیں پوسمنٹ گزر لیٹر پوچھا سکتا ہے یہ کبھو تو نہیں ہے ایک بات بتاؤ چاچی ہاں پوچھو جب تم ہو چاچی روچ کالیج میں لکھتا ہے تو یہ لیٹر کیوں لکھتے ہو وہ کیا ہے نا جو باتیں ہم کالیج میں کرنا بھول جاتے ہیں وہ ہم لیٹر میں لکھ کر دے رہے ہیں اور جو لیٹر میں لکھنا بھول جاتے ہو وہ شراتی چل گھر جا تمہارے بغیر نین نہیں آتی آت پر تمہیں یاد کرتی ہوں بیٹا یہ یہ کس نے دیا تو چاچی نے چاچی نے چاچو کی چاچی نے چاچو کی چاچی نے یہ چاچو کی چاچی کہاں سے پیدا ہوگی چاچو کا جکا بہت دین سے جڑ رہا ہے من کا کب در رو کب اتر چاچو کا چکر ابھی دکھاتا ہوں تیرے چاچو کو صدارت اے صدارت با بیا ذرا پڑنا تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے یہ تو یہ تو پبلو کی قویتہ ہے پبلو کی قویتہ ہے پبلو کی قویتہ ہے ذرا آپ پڑ کر تو سنانا کونسی قویتہ ہے یہ وہ یہ jack and jill went up the hill jack and jill went up the hill یہ jack and jill hill پہ کب سے جا رہے ہیں کیا نام ہے اس کا موٹو کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا کران کران اچھا نام ہے نا بھائیہ وہ میرے کالیج میں پڑھتی ہے تیرے کالیج میں پڑھتی ہے ہاں بھی ہے تجھے پسند ہے ہاں بھی ہے بہت پسند ہاں تو چل کر اس سے شادی کی بات کر لیتے ہیں چلو کچھن میں میرا ہاتھ بھی بڑھ جائے گا کیوں بھائیہ وہ کھان رہتی ہے جی بھائیہ جی بھائیہ بھائیہ وہ ارے کون ہے یہ بھائیہ وہ بھائیہ وہ کرشنا کی بہن ہے آج زندگی میں پہلے بار تماشا مارا ہے تجھے پہلے بار تجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے مجبور کر دیا تنہیں مجھے یہ بول کر مجبور کر دیا کہ تُو کھرشنا کی بہن سے پیار کرتا ہے صرف بھائی لڑکی ملی تھی تجھے پیار کرنے کے لیے تجھ سے پیار کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تیرا بھائیہ اور کھرشنا ایک دوسرے کے جان کی دشمن ہے ایک سے دھار دیں میں بہت چاہتا ہوں تجھے بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے لیکن میرے پیار کا ناجائز فادہ اٹھانے کی کوشش مت کرتا ہے کبھی مت کرتا ہے اور یہ بھی سنتے تیری شادی تشنا کی بہن کے ساتھ نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی بس کیجی بھا آپ کی کیا کہہ جا رہے ہیں نادان ہے اس سے نہیں ملے گا پھر سے ہاں سمجھا تو اسے آج کے بعد اس سے ملا تو تیرے تکلے کر دوں گا میں ملے گا پھر سے یہ سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہے ہو یہی کہ آج نہیں تو کل ایک خوبصورا سراج کمار آئے گا اور بھائی بہن اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی ارے پھگے ایسا کبھی ہوا ہے کیا لڑکی تو ماں باپ بھائی کے لیے ایک توقع ہوتی ہے جسے لیا نہیں جاتا کسی کو پیانا ایک بھائی کی دعا ہے تو جہاں بھی رہے خوش رہے بھگوان تجھے اتنا سکتے کہ دنیا کا ہر بھائی بھگوان سب نے بہن کے لیے دعا مانگے تو کشنا کی بہن جیسے دعا مانگے اور دیکھنا تیلی شادی ایسے دھوم دھام سے کروں گا کہ پورا محلہ دیکھتا رہے جائے گا میرے بھائی نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں بھی اس کے آگے ایک بھی لذ بھولا تو میرے بھائی نے مجھے کہا تھا اگر میں تجھے ملا تو وہ میرے تکڑے کر دیں گے مجھے مرنا منظور ہے لیکن تجھ سے جدہ ہونا مجھے بلکل منظور نہیں اور سن اگر تُو میری نہیں ہوئی نا تو میں تجھے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا سمجھی ہاں 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 میں تمہارا یہی تو روپ دیکھنا چاہتی تھی سدھارت ہمارا پیار ہمارے بھائیوں کی دشمنی کی دیوار سے کہیں زیادہ ہونچا ہے ہم مر جائیں گے لیکن کبھی ایک دوسرے سے جودہ نہیں ہوں گے ایسے کیا دیکھ رہے ہو رنگیلا سوچتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورت وہ پنواڑی بھولے کے گود میں کیا کر رہے لی اس کو دیکھ کیسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہور لنگور کی گود میں ہو اے پکلی یہ رنگیلا تیرا پہلا اور آخری پتھی کیوں نہیں ہوا رے تو اس وقت تمہاری لاش باہر گارڈن میں ہوتی اور میں بھولا کی باہوں میں ہوتی آری یہ تیم پہ کون گھڑے کا بچہ دروازے پہ نوک 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 کر رہا ہے تیرے میرے پیچ میں رنگیلا کہیں بھولا تو نہیں نا تو میرے ساتھ رہتے رہتے سوڑی سرکر لی کیا یہ بوٹ ہو گیا نا دروازے نوک کر رہتے ہیں اور کھڑکی دروازے نل میں سے بھی آ سکتے ہیں مالو تینچن مت لے چار بھولا کہ بوٹ پہی آکھلا رنگیلا بھاریا باپو اسپیکٹر صاحب آپ آرے خون کیا آپ لوگوں نے خون آرے انسانیت کا خون کیا ہے ریشتے داری کا خون کیا ہے آرے اپنے بیمار ساس کو اکیلا چھوڑ آئی گارڈن میں اس لئے میں اسے یہاں لے کر رہا ہوں دیکھو اسے ٹھیک سے لے کر جاؤ اندر اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا سمجھے نا اورے رنگیلا کل میں گھر پہ نہیں ہوں اپنے بھابی کے لیے مٹھائی لے کر جاؤنا کیا اور وہ ہی چاہیے افلا ٹون ایلو میں نکل داؤ رنگیلا نے لائف میں ایک سے بڑھ کر ایک بھوٹ دیکھلا ہے لیکن ایسا کمبخت چٹکو بھوٹ نے دیکھلا ہے لیکن اب اس کا کرے کیا پھر سوچتے دے آئی دیا آئی دیا بول پر تو نے محمود کی فلم سادور شیطان دیکھیں دیکھا محمود کہا پران کو پیچھے کی سیٹ پہ ڈالتا ٹیکسی کے اور مومبائی بار گھومہ کے کمی لیا کر چھوڑ دیتا ہے تو آپ ان بھی یہ نا ہے ساڑے بھوٹ نمبر ون کو ٹیکسی لیں گے ٹیکسی کے پیچھے ڈالیں گے مومبائی گھومہ کے اس کو کمی ٹپکا کے لیکھا جائیں گے یہ رنگی رہے بھروس آئے نا ہاں ٹیکسی 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 میری جورو کو لے کے اتنی رات کو کہا جا رہے لے بے اے ابیر چل ہوا اندے میں تمہارے سے جواری کبابی شرابی کے ساتھ نہیں رہوں گی میں تو اپنی بھائیہ کے ساتھ رہوں گی بھائیہ نہیں تو کہا سیہاں تو اس کا بھائیہ میں اس کا سیہاں چل نکل چھہیاں چھے نکل کلٹی نکل یار کیا دمی ہے یار موڑ کا ستیا ناز کر دیا نکل کیا بولگو میرے کو کیا بولا تُ ڈالی دیا میرے کو مشونی روڑ پر مارا دنوں کو ترکو چان سے بارا دنوں کو دماغ پہ ادھر ادھر گولی سے مار دوں گا تیر کو ادھر پانس کرتا ہے انتو ڈیوڈ کو جا جاکے بول دے اس کو بول دے اس کو بچائیں تیر کو ادھر اجھ تیرا پاپ بھی نہیں بچا سکتا تجھے یہ گولی سے مار دوں گا موسیقی 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 ہمارے فائنانسر کو مار کر ہماری کمار توڑ دی ہے بہت مہنگا پڑے گا وشوانات تجھے کشنا ہمارے دھندے میں کھون کا بدلہ کھون ہے تو فائنانسر کا بدلہ بھی فائنانسر ہی ہونا چاہیے ختم کر دو اب جانکو اب جانے ہی کرشنا مجھے مرکی کرشنا کرشنا میرے پاس بہت پیسے ہیں میں تمہیں بہت پیسے دوں گا کرشنا میں مجھے مرکی مجھے 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 پاگل یہ لڑکی ہو گئی پاگل 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 یہ لڑکی ہو گئی پاگل ایک لڑکی کے پیار میں بیچ بھری باغار میں پاگل پاگل یہ لڑکی ہو گئی پاگل 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 یہ رہی ہوگے پاگل میں کرشنا کی بہن ہوں تو کسی کی بھی بہن ہو میں منجیت ہوں میں چاہوں تو تیرے کو ایک جھٹے میں ٹھیک کر سکتا ہوں کرشنا تم نے مجھے تماشا مارا ہاں دین تماشا مارا پہلا تماشا اس لیے تاکہ تمہارے کان کے پردے کھل جائے دوسرا تماشا اس لیے تم نے جس لڑکی کو چھیڑا تھا وہ کرشنا کی بہن تھی اور تیسرا تماشا اس لیے کہ آج کے بعد کسی لڑکی کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کرنا کرشنا وہ تمہاری بہن تھی جی ہاں مجھے نہیں معلوم تک کرشنا کیا وہ تمہاری بہن تھی مجھے معاف کر دو کرشنا مجھے معاف کر دو آج کے بعد اگر کوئی غلط کام کیا تو میں تیری کنڈی بدل دوں ارے ہم تو پہلے ہی مانا کیے تھے کہ مات 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 چھڑیے لڑکی لیکن بھائیاں مانیں گے تب نا جھوٹا کھا کے اے سیٹے میں مزاک نہیں کرنے کا اے منتری ارے وہ کشنا بڑا بھائیارک آدمی ہے ارے وہ میں نہیں جانتا میرے کو نہیں معلوم میں نے دن رات محنت مشاکت کر کے یہ مقام تک پہنچاؤں یہ حزت پائیے دن رات سمجھے اور اس نے میری رات دن کی محنت مشاکت پر ایک جھٹے میں پانی پھیر دیا آئیشہ پسنگ میرے کو شرم آ رہے لے جب تک کچھ کو ٹھیک نہیں کرے گا نا میں چین سے نہیں بیٹھنے اور تیرے کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا تیرے سارے کالے دھندے بند کر آئے گا ارے شانت رہیے منتری جی شانت رہیے لڑکی آپ کو مل جائے گی ارے کشنا اگر لوہ ہے تو لوہا کاٹنے کے لیے لوہا موجود ہے ہمارے پاس ہاں بشونات صاحب یہ لیجے لوہا حاجر ہے ارے ارجن دو فورا نے کام ایک منٹ ایک منٹ اس کے بس کا کام نہیں ہے منٹری صاحب ایسا کون سا کام ہے وشونات جی جو ارجن نہیں کر سکتے نے 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 بہت خطرناک ہے نے نے آپ کام تو بتائیے ارے ایک چھوٹا سا کام ایک چھوکری کو اٹھوانا اے منٹری آج تو تُو نے یہ بات کر دی ہے تمہارا کبھی مت کرنا تُو نے سوچا کیسے کہ میں اتنا گرا ہوا کام کروں گا دیکھا میں نے بولا جانے اس کے بس کی بات نہیں ہے ارے کشنا کی بہن کو اٹھانا بولے تو ہمت کا کام ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ مال کتنا ملے گا مرڈر سے دگنا تو کل کرشنا کی بہن یہاں ہوگی منٹری صاحب اگر اس کی پرانی زخم کو نہیں چھڑتا نا تو یہ کام ہونا ناممکن تھا تھوڑی راجنیتی سیکھ لی جب وشنات صاحب سے لیتا بنے گھومتے جو ارے سنو ببلو کا ہے وہ تو چلا گیا صاحب چلا گیا یہ لے موٹو آئے ببلو پاپا آئے ببلو 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 آئے ببلو آئے ببلو کیا ہوا کچھ نہیں تم جاؤ جاؤ تم آئے ببلو آئے ببلو تُنہیں دوسروں کے خلاف استعمال کیا ہے اپنے خلاف استعمال نہیں کرنا ہو مر جائے گا آئے ببلو آئے ببلو رنگیلا اپنے خلاف استعمال کیا ہے اپنے خلاف استعمال کیا ہے چلو چلو بیٹھو بیٹھو اور سنو میں تمہارے سائز کے لئے بھگوان کے بعد سفرارتہ نہ کروں گا آئے بڑی مشکل سے ایک چھو چھوٹی ہے تو تیرے مرد سبھی زیادہ چپ کو نکلا آئے بھگوان کے لئے تکیو آئے جاؤ جاؤ جلدی جاؤ ارے ان لوگوں کو ہسپیٹل لے کے جاؤ آئے جاؤ 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 آئے میرے ہوتے ہوئے رنگیلا بھائی کو کون منا کر سکتا ہے آئے 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 سر پتا تو لگا اسے ہمیں پہچانک نہیں ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں اے ٹیکسی ہو لے تو نے میرے پیچھا رہا کیا نہیں صاحب آج سے پہلے کبھی دیکھا کیا نہیں صاحب کبھی رات میں دین میں دوپیر میں اندھیرے میں اوچالے میں کبھی دیکھا کیا میرے کو نہیں صاحب ارے تو گریٹ ہے یارے سگریٹ لے جان بنانا یار بھرے لیے ہاں اب آئے گا منظر پیار تو پپنی میرے کو بہت بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے مینے جو بنا وہ کھاؤ گے تم ارے تو میرے کو کچھ بھی کھلائیں گی میں کھاؤں گا مگر تو بول تو کیا کھلائیں گی مینے ہینار تمہارے لیے کھیر بنایا ہے آئیا کیا بہت ہے تو جلدی جا کے تھوڑی کھیر لے کیا میں کھاؤں گا ابھی آئے پپی تو پہلے نام پہ تھوڑی کھیر کھاؤں گا آئے 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 اس کا کیا کریں اس کا یہ بھی سمپل ہے بورک پورا ایکسپریس جاتی ہے نا مال گاڑی کے ڈبے میں اس کا اپن ہے نا موری والا بندل بنا کر ڈال دیں گے اور ایک بی نام ٹکٹ اس کے مادر پر چپ گاڑا لیں گے جس کو ملا مردہ اس کا پپلی رنگیں لگے آجا 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 پپلی تیر کو میری باؤں میں دیکھ کے بولا کیا جلتا ہوگا پپلی پپلی ماں کا سمجھ میں بہت ہو گیا ارے یہ تو میرے ایک دم سر پہ آگیا پیار محبت میں دل دے سکتا ہو جان کے لفڑے آوے تو یہ رنگیں لیں شانے آوائے نہیں تو ابھی دیکھ تو ٹینچن مت لے تو درنا مت ابھی میں اس کا کچھ کٹاؤں ترا زور سے دباؤ میری جان کیا بات ہے بھائی یہ مسکا کیوں لگایا جا رہا ہے ارے کمال ہے بھائیہ آپ آگ بنتر کے بھی آدمی کو پہچان لیتے ہو پہچاننا پڑتا ہے جس پیشے میں میں ہوں وہاں بند آنکھوں سے بھی سب کچھ لدھر آتا ہے بھائیہ کیا آپ کا یہ پیشہ بدل نہیں سکتا ہے حالات بدل جائے تو شایر بھائیہ حالات آدمی بدل سکتا ہے نا یہ باشن واشن بنتر مجھے معلوم ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے ویسے یہ لڑکی کھرن مجھے بھی پسند ہے سچ بھائیہ مگر اس کا بھائی نہیں بھائی بلکل نہیں مگر کئی سامنے سے چل کر رشتہ لے کر اپنے پاس آ جائے تو اسے نہ بھی نہیں کہوں گا تو ایک کام کر تو اپنی کھرن سے کہے اپنے بھائی کو منا ہم لڑکے والے ہیں یار چل کر ہمارے دروازے پر آئے سمجھا بہت مشکل ہے نام ممکن تو نہیں ہے نا اگران کرے ایسا ہی ہے کرن میری کرن یہ سب کیا ہے ان سے ملوں میرے دوست سیدھار اچھا ہے سب دوست ہے ہی ہے اور بھی کچھ میری اپن سمجھ گیا تو اس کا جان اور یہ تیرا جان کیوں ٹھیک بولی نا میں اچھا کرن چلتا ہوں میں کال کالیج میں ملتا ہوں کرن ضرور ملنا تیرے اس ملنے میں میرے زندگی چھپی ہوئی ہے مطلب دیکھ کرن تو اس سے ملے گی وہ دوست سے ملے گا دونوں کی پیار کی چرچے ہوں گے شہنائیاں بجے گی تو دولن بنے گی اور کرشنا کا گھر چھوڑ کے اپنے گھر جائے گی تب میں کرشنا کی دولن بنوں گی اور اس کے گھر آؤں گی ہائے جو کم میں برسوں میں نہیں کر پائی وہ تیرے پیار کے ساہرے ہوگا میری خیالی پلاو پکانا بند کرو کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کیوں 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 لگتا ہے تو اپنے بھائیہ سے ڈرتی ہے گھبرا مت میں ہو نا میں تیرے پیار کی نئیہ کو پار لگاؤں گی میری میری پیار کی نئیہ میں بھائیہ کی دشمنی کا سراخ ہے میں کچھ سمجھی نہیں یہ سدھارت ارچن کا بھائی ہے اور ارچن بھائیہ کا جانے دشمن تو کیا فرق پڑتا ہے کیا کہا آہ آرچن کا بھائی ہاں یہ تو نے کیا کیا تجھے میری جوانی پر تو ترس کھانا تھا اپنا نہیں تو کچھ میرے بار میں تو سوچنا تھا تو نے تو مجھے بری جوانی میں بینہ دھولن بنہی ودوق بنا دیا کیرن تجھے کھیوں کیا کیرن مجھے پتہ نہ تو نے ایسا کیوں کیا او غ من اب میرا کیا ہوگا بس تیرا ہی سارہ تُو ہی کچھ کر پرنا میری توβی کام سے آو میرا ہم جتنے بھی دھندے کرتے آئے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی رکاؤٹ ہوئی ہے اور ہمیں نقصان بھی بہت ہوا ہے لیکن ایک دھندہ ایسا ہے جس میں نقصان بہت کم اور کمائی بہت زیادہ ہے اور میں نے وہ دھندہ شروع کر دیا ہے کشنا کون سا دھندہ لڑکیوں کا کشنا ایک بار سمگلنگ بند ہو سکتی ہے چراس گانجا افیم براون شگر سب بند ہو سکتا ہے کیونکہ ان سب دھندوں میں پولیس ہمیں چین کی نیند نہیں سونے دے گی اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا دھندہ شروع کر دوں جس میں منافع ہی منافع ہو اور لاکھوں کے آمدنی ہو مجھے بچالو بھئیہ بھئیہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں مجھے لے جا کر میری زندگی پر باد مک کرو بھئیہ بھئیہ مجھے بچالو بھئیہ بھئیہ بچالو بھران کے لئے مجھے بچالو بھئیہ میری زندگی پر بات مک کرو بھئیہ بھئیہ مجھے بچالو بھئیہ بھئیہ چھلیے بھئیہ رشنہ یہ کیا پغل بنے لڑکیوں کے جسم کا بیپار کانون کی ہی نظروں میں نہیں انسانیت کی نظروں میں بھی جرم ہے بھئیہ یہ پاپ نہ میں کروں گا نہ ہونے دکھا تم نے ہمارے ساتھ مل کر آج تک جو بھی کیا کیا وہ پاپ نہیں تھا تو ان نے اور پاپ پیسے پر نہیں لکھا ہوتا کشنا پیسہ پیسہ ہوتا ہے تم بھوک سے تڑپ کر مر جاتے اگر میں تمہیں کھانے کے لیے چند پیسے نہیں دیتا تو میری اس مجھگوری کا تو اب تک خائدہ اٹھا رہا ہے میری بیٹ ہمارے دھندے کا کیڑا جس خون میں ہو جاتا ہے نا وہ خون سارے دنیا کے لیے بیکار ہو جاتا ہے یا تو اسے ہم بیکار کر دیتے ہیں جس سیڑھی پر چڑھ کر تم اس مقام پہ پہنچاؤ نا وہ سیڑھی ہٹا دی گئی ہے تو آپ پر جانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے دھندے میں دل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی یہاں صرف دماغ والوں کا سکھا چلتا ہے اور میں اپنا فیصلہ دل سے کرتا ہوں دماغ سے نہیں اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے ایسے لوگوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے جس نے بھڑوا گری کو اپنا پیشہ بانا دیا چلنا مات جیویڈ جمڑی کا تھندہ کرنے والے کو اسی نام سے دوبارہ کہتا ہے تو بڑا ہو گیا ڈیویڈ تیرے تمہچے میں اب تک دیں تمہچے اسے کہتے ہیں تیرا مجھ پر احسان ہے اس لیے آج ماف کر دیتا ورنہ تیری جگہ اگر کوئی ہوتا تو اس کی خریدیوئی گولی سے اسے پھون دیتا ڈیویڈ کرشنا لوہا ہے اس سے اکیلے ٹکراؤ گے تو شیشی کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ اے مانتری آپ کے تمہارے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں ہے لیکن دشمن کا دوست بھی دشمن بن جاتا ہے یہ راج نیتگیں پیتری جا کر بشونات کو سکھاو ڈیویڈ کو تمہاری ضرورت نہیں ڈیویڈ اس سا وہ آندھی ہے جو دماغ کے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیتا میں یہاں تیرے فائدے کے لیے آیا سمجھا کے نہیں بلو بلو دیکھ کرشنا تیرے ساتھ نہیں بشونات تیرا دشمن ہے اور انسپیکٹر ویچے اپنی ریوالور میں تیرے نام کی گولی لیے تجھے ڈھونڈ رہا ہے سمجھا کے نہیں ارجن جانے کے بعد بشونات بھی اکیلاؤ تم دونوں ہاتھ ملا لے تم دونوں مل کر ہی ان دونوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہو سمجھا تم دونوں ان دونوں کو دیکھو میں انسپیکٹر ویجے کو دیکھتا ہوں سالے کو ایسی جگہ ٹرانسفر کروں گا کہ ریگستان میں اونٹ بند کر پانی ڈھونڈے پھر تے نظر آئے گا بولو منظور ہے چلو ملو 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 کلے ملو یار ارے اب ملو یار ارے باہ باہ یہ ہوئی نا کوئی بات پرانی دشمنی بھول جاؤ بٹے رہو گے تو مار رہے جاؤ بشونات تمہارا دشمن ارزون ہے اور میرا دشمن کرشنا ہے جیس گولی پر میں نے تیرا نام لکھاتا اس گولی پر اب میں ارزون کا نام لکھو اور تیرے نام کی گولی پر میں اب کرشنا کا نام لکھتا ہوں منطلی جی غفدی کے چکر میں آپ مہا بھارت کرا کے رہو گے جھوٹا خیچپ ارے یہ کرشنا ارزون کیا ہے آلات کے بنائے مجرم اس سے پہلے کہ وہ ہم پیشاور مجرموں کی حالت کراپ کرے ہمیں ان کا حال بے حال کرنا پڑے گا اچھا منطلی جی کرشنا کے موت کے بعد اس کی بیچاری بہن کا کیا ہوگا جھوٹا خیچپ ابے تو ابھی جھوٹا ضرور کھائے گا چھپ رہے ابھی تو ارے میں پورے دیش کی جنتا کو چلانے کی طاقت رکھتا ہوں ایک معمولی سی لڑکی کو نہیں سمال پاؤں گا جھوٹا لگا کے دل کی ہنڈیاں میں جب سے ڈالا تو نے پیار کا مرچ مسالہ تو زندگی چٹ پٹی ہو گئی دل کی ہنڈیاں میں جب سے ڈالا تو نے پیار کا مرچ مسالہ کے زندگی چٹ پٹی ہو گئی ہائے کے زندگی چٹ پٹی ہو گئی ہوٹوں پہ گوری تو نے لانی چھو لگا لی من کی نگری آمی حل چل مچا دی ہاں ہوٹوں پہ گوری تو نے لانی چھو لگا لی من کی نگریہ میں حل چل مچا دی لگ جا گلے سے میں منالوں دیوالی ہاں ہوا سینے کے ہوا سینے کے اندر تھا ماں کا پیار کا ایسا چھوٹا پٹا پا کہ زندگی پھل جڑی ہو گئی ہاں کہ زندگی پھل جڑی ہو گئی دل کی ہنڈیاں میں جب سے ڈالا تو نے پیارے کا مرچ مسالہ کہ زندگی چٹ پٹی ہو گئی ہائے کہ زندگی چٹ پٹی ہو گئی چٹ پٹی ہو گئی چٹ پٹی ہو گئی چٹ پٹی ہو Уک؟ یا بے آئے جب تیری مٹھی مٹھی بٹیا رکھتے ہساں سے میری بھرے کہہ کر دیا یا بے آئے جب تیری مٹھی مٹھی بٹیا رکھتے ہساں سے میری بھرے کہہ کر دیا تو آہے ملائے تُنے اکھیوں سے اکھیا ایک شولہ ایک شولہ محبت کا بھڑیتا پیار کا مالا تُنے وہ سڑکا کے زندگی تک تک ہو گئی ہائے کے زندگی تک تک ہو گئی دل کی ہنیاں میں جب سے ڈالا تُنے ڈال کا مرچل مسالہ دو زندگی چٹ پٹی ہو گئی 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 اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو تم میرا مرمو دیکھو گے جائے یہاں سے ماں اسے کھا تم گھر کے سانس روما بھئیہ میرے بات کو سنو چپ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے میرے گھر کے معاملہ میں دوسروں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے چپ تم اسے کب سے جانتی ہے بھئیہ بھئیہ وہ میرا دوست ہے دوست ہے ہاں 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 میں اس سے پیار کرتی ہوں اور اس سے پیار کر کے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اچھا دو دن تو اس سے کیا ملی پلٹ کر بھائی کو جواب دینے لگی تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے تو کیا سمجھتی ہے میں نے تیری ہر زد پوری کی ہے تو یہ زد بھی پوری کر دوں گا یہ میری زد نہیں بھئیہ میری محبت کا فیصلہ ہے میں فیصلہ نہیں سنتا فیصلہ سنا اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں نہیں ملو گے اور اگر تم نے ملنے کی پوشش کی تو پہلے میں تیرے ٹکڑے کروں گا بات موسکے از تک تنہیں صرف میرا پیار دیکھا ہے غصہ بھی دیکھ لینا آپ نے بھی ہمارا پیار دیکھا ہے نا اب ہماری قربانی بھی دیکھ لینا موسکے 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 میری تُو میرے ساتھ چل اسے سمجھا اس وقت سے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے میں نے بہت آوازیں دی وہ دروازہ نہیں کھلتی تُو میرے ساتھ چل وہ تیری بات مانے گی لیکن میں کیوں مانوں تیری بات وہ تیرے گھر کا ماملہ ہے کرشنا میں کان ہوتیوں بچ میں بولیا لیا وہ تُو میں نے گسے میں کہا تھا تُو میری بات کا برا مانگی کیوں نہیں مانوں تیری بات کا برا دوسروں کو مارتے مارتے تیرا دل بھر گیا ہے نا اس لئے اب تُو نے اپنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے کیسا بھائی ہے رہے تو کس بات کا بھائی ہے کرشنا تُو نے ثابت کر دیا تجھے اپنی بہن پیاری نہیں تجھے تو اپنی دشمنی پیاری ہے یہ سارا محلت تجھے بھائی کہہ کر بلاتا ہے نا بول دے کل سے سب کو تجھے بھائی کہنا چھوڑ دے کیونکہ تُو بھائی کہ لانے کے لائک ہی نہیں رہا پیار کرنے والوں ماسوموں پر زن کرتا ہے بہت طاقت آگئے نا تیرے ہاتھوں میں کہاں طاقت ہے رہے میرے ہاتھوں میں یہ دے کیا ہاں جہاں ملیہ اسے باہر کڑا ہے وہ منالہ اسے بہیا مجھے ماف کردو بہیا بہیا مجھے ماف کردو آپ جیسے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی اب میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گی کبھی کبھی Technik نہیں اس سے میں بول جاؤں گے اس سے آپ جیسے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی بہیا میں جیسا کہوں گا تو ویسا کر رنگی بہیا اگر میں کہوں تو صدہت سے ملوکہ ملے گی بہیا ایسا یہ آپ یہ تیرا بھائی کہنا رہا ہے مجھے خوشیہ دینے کے لئے اپنی زندگی دے دی تیرا بہت تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہو جائے میں ارجن کے باز جا کر تیرے بھی ہج ہو کر سدہت کا ہاتھ مانن کریں ایسا بیدوان بابا تیرا اپنے بے بچپن سے حسان ہے کیا اپنے کو بچپن میں کشتی کے داو پہ سکھائی لیلا ہے دودھ پاو کھلائی لیلا ہے تو میں بھی سوتا ہوں ایسا کچھ کر دانوں کہ تیرا بھی بڑاپا ہے نا سور جاوے کیا تو اکی ایریے میں لکی دکان ہے اپنا بھولا پانوالا ہے نا اس کی دکان ہے کیا میں سوتا ہوں کہ تیرا کو سستے داو میں دلا دوں کیکو تو روکری پاٹے نا ہاں 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 تو کیا وہ بھولا آج کل گہرا ہے گورکپور تو اپنے کو اس کا سب سامان بیچنے کا فل پاور دے کے گہلا ہے بھول ارے بھائی ارے دکان ہے کہاں ارے یار تُو نے اکھی فلم موگل آزم دیکھا اور سببو میرے سے پوٹیا انار کلی کس کی گل فرنٹ تھی باپ کی کی بیٹے کی ارے دکان یہ رہی یار اے 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 بھولا 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 اے بھولا بھولا اے اے اگر پیلوان اے اگر تیر ثابت نے مر گیا اے صلیم اے اے صلیم اے 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 رنگیلا رنگیلا جب دنیا میں میرے مو اور میں جب مروں گا نا تو میرے کو ساروچرک شنکشان گانگ میں ہرے کتنا باوا فکیر آدمی تارے باوا میرے اس کا کچھ کر رہے باوا آو بھائی آو یہ لے کے چلتے ہیں آ چلو 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 آو 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 رنگیلا بچ گئے اب یہ بولا گا بوچ ہے نا تیرا پیچھا چھوڑ دیں گا اور بستی والو کو یا تو جلیں گا اب تو کوئی نیا دیکھا ہے نا ڈون لے وائی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو خلوہ ہے اب تو میں جاؤں گا باہر کی دنیا میں تو جیسی ایک اور بے خوب عورت کو ڈونڈوں گا جو مجھ پہ اپنا مکان دکان زیور سب وار دے یہ دیکھ کس میں سب تیری روکری ہے اب میں جاؤں گا میرا بولا کے تمہیں پریشان کرے گا ارے تیرے بولا کے وجہ سے تمہیں یہ سب کر رہا ہوں یاں میں نا نہیں سکتا ہوں کھا نہیں سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کبھی بھی آکے میرا ٹیٹوہ دبا کے رنگلہ سے ڈھیلا کر دے گا مالو میں چھوڑ بولا بولا تم زندہ ہو ہاں میں زندہ ہوں میں اس کو سبک سکھائے بگر نہیں باروں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بولا 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 کس میں سے یاد کر کہ جب نے تیرے گھر سے تیری دکان پر آیا تو میں نے تیرے کو سوگے پتھی دیا اب اس کے اندر ہے نا تیری جورو کا سب مال مددہ ہے کیا تیری بھی سب کا سب یہ لے رہے بابا تیری بھی جیسے کے تیسے چھوڑ کے جا رہے لاؤں اس کے ہاتھ پاؤں گلہ ناٹ سر جگہ پر میں جا رہے لاؤں بجا رہے لاؤں دیکھ لیا تیری بے وفائی کا انجام ہاں بولا ہاں بولا بولا مجھے مان کر دو بولا میں سکھ پھر کبھی کبھی نہیں کروں گی آئی آئے باب یہ کوئی عسق میں عسق ہوا جوتا کھا کے عسق تو گیا دم مجھنو اور کانا مجھے اس کا فرات فرات اگر تجھے بھی اپنا نام پیدا کرنا ہے نا تو مار جا ہاں کہا کہ آسک لوگ جو ہیں نا مرنے کے بعد ہی جیتتے ہیں خود کسی نہیں کر سکتا نو پروم ہم لوگ ہیں نیا آرہ بھائی آسک کا جنا جہاں جرا گھروم سے نکلے موسیقی 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 اس کی بات کیا میں بتا نہیں بتا نہیں بتا نہیں کرشنا جلدی آنا بھئیہ بس میں یوں آیا اے کرشنا کہاں چلا اے میری میری بہنہ کا تُو سب کچھ تیار رکھنا تو فکر مت کر کر کرشنا تو پہلے بات کو کر کے آ پھر دیکھنا تیری گڑیا کو کیسے سجاتی ہوں میں سارے محلے کو فری میں شراب پلاؤں گی ہاں 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 بس بہت ہو گیا یہ خون خرابہ ارے لوگ تو دوستی کو رشتہ داری میں بدلتے ہیں میں تو اپنی دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہوں میں تم سے ایک چیز مانگنے آرہا تھا اپنے بہن کے لئے تیرے بھائی کا ہاتھ سارا کھیل کھیل کر تماشا دیکھ رہا ہے تو میرے زخم کھرید رہا ہے کس بھائی کا ہاتھ مانگ رہا ہے تو اس بھائی کا جسے تُو نے جان سے مار دیا کمی نے میرے بھائی کو مار دیا کمی نے ارجون یہ جھوٹے ارجون میں نے میں نے صدارت کو نہیں مارا چھوٹ یہ نہیں چھوٹ تُو مول رہا ہے تُو نے میرے بھائی کو مارا ہے وہ بیچارہ گھر سے ہولی کھلنے لکھلا تھا اور تُو نے اس کے خون کے ساتھ ہولی کھلی میرے بھائی کے خون کے ساتھ ارجون میں نے سدھارت کو مارنے کی دھنکی دی تھی سدھارت کو مارا نہیں مجھ پر یقین لوگ کیوں بولتا تُو چھوٹتا ہے تو نہیں ملانے بھائی کو میرے بھائی کو مارا ہے تُو نے چھوٹتا ہے تُو حرام سادے میرے بھائی کو مارا ہے شکر درد سوڑ دو مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو میں اسے جان سے بازوں گا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی کو بانا ہے اس نے کریشنہ سدھارت کے قتل کے جرم میں نہ تمہیں کرفتار کرتا ہوں میکن You are under arrest کریشنہ ماندری جی اب شروع ہوگا مہا بھارت اور یہ مہا بھارت ہوگا کریشنہ اور آرزون کے بیچ میں ماندری جی ماندری جی ماندری جی اب آپ دریو دھل لگ رہے ہیں چھوٹا کھا گے یہ مارک آئے گا آپ مزا آئے گا کریشنہ تم سے ملنے کوئی آیا ہے ماندری جی کریشنہ بھائیہ اب تو آپ خوش ہو نا آپ کی بہن آپ کی آنکھوں کے سامنے ودوہ بن کر کھڑی ہے کیونکہ بھائی میں اپنی بہن کو کسی کی پتنے بنانے کا ڈھونگ رہا چایا اور اس کے ہونے والے پتی کو دھوکے سے مار دیا کرن کرن میں نے صدارت کی جان نہیں لی کب تک جھوٹ بولو گے آپ کتنے جھوٹ بولو گے اپنے بہن کو جیتے جی مار کر بھی آپ کی آنکھیں شرم سے نہیں چکی ایک بار مجھ سے کہا ہوتا میں صدارت کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتی لیکن نہیں آپ کو ڈر تھا کہیں آپ کی جھوٹے شانہ شوقت اور اہمکار آپ کی بہن کی وجہ سے خطر نہ ہو جائے اس لئے آپ نے صدارت کو ہی خطر کر دیا جاتے جاتے تم سے ایک بات کہہ کر جا رہی ہیں بھئیہ آپ نے تو اپنی دشمنی نبھائی اب میں اپنی محبت میں بھانے جا رہی ہوں کرن 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 جی صاحب نولن تیار ہے جی دکھا گے جی ہاں نولن تیار ہے آئی شباز تیرے تماشے کا انجام وہ تو اس دن پبلک تھی نئے تو اسی وقت تیرا ٹیٹوہ دبا دیتا ابھی تو ہمارے سورگ میں تیرا پریمی بھگوان کے سورگ میں اور تیرا بھائی کشنا پولیس کے نرک میں سدھات کا خون ہم لوگوں نے کروایا اور ایزائب کس پر لگایا تیرے بھائی کشنا پر تو میرے بھائی میرے بھائی بے گناہ ہے ایسی بات کر رہی ہے کوئی بھائی اپنی بہن کا سوہا گو جارتا ہے کیا مجھے میرے بھائی کی بات جانے دو مجھے انسے ماں فیماینے کا موقع دے دا مجھے چھوڑ دا تجھے چھوڑ دوں پاگل ہو گیا ان کیا میں تیرے تماشے کا جواب دینے کے لیے تو میں نے اتنا سارا ناتک کیا اور تُو بنتی چھوڑ دو مارے مات بڑنا میں کہتے ہیں آگے مات بڑنا رک جاؤ رک جاؤ ایک قدم بھی آگے مات بڑنا نہیں تو جانسے ماں ڈالوں گی جانسے مارے گی ارے ہم تو پہلے سے ہی تیرے پر مار مٹے ہیں دوبارہ مارے گی کیا رک جاؤ میں کہتے ہیں آگے مات بڑنا ورنہ کیا دولے راجہ تو سواگرات کے پہلے ہی ویدوہ ہو گئے جیتا کھا کے ابے چھوڑ ویدوہ نہیں رنڈوہ بول رنڈوہ اب کیا ہوگا یہ یہ لڑکی تو آپ کرے کیا اس نے ہوگا کھرشنہ نے ارجن کے بھائی کو وارا اور ارجن نے کھرشنہ کے بہن کو حساب کتاب برابر کھرشنہ کو بتائیں بھی تو کیسے کہ اس کی بہن کھرشنہ تو آگ لگا دے گا آگ میں کہتا تھا نا کہ میں بیکہ سور ہوں اس لئے تنہیں بھی مجھے چھوڑ گیا ویجے تو ایک ویڈے لیے کام کر گیا کیا تو میری بہن کو جگر بتا کہ میں بیکہ سور ہوں تو پولیس بلا ہے نا تیری بات مانے گی اس سے میں ناجہ نے کیا کیا کہہ دیا ایک بار اس سے پتا چل گیا نا کہ میں بیکہ سور ہوں تو دیکھنا اچھے کی طرح مسلح پڑ جائے گی چلنا میں چل آجاؤ یہ تو مجھے کہاں لے آئے آؤ کھرشنہ کھرن کھرن میری بہن کچھ تو بول تو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی کو اکھلے چھوڑ کر مجھا بہن کم سے کم آگے کھول گا اتنا تو سن لے کہ میں نے ترے سے دل کو نہیں مارا نہیں ira دیکھتا ہے کھر 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 نہیں تیرہ کونے گارو میں نے تجھے باندھا سا نہیں کرشنا اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں کرن نے آتما تینے کی اسے مارا کہے یہ تم کیا کر رہا ہو کرشنا مجھے رکھنے کی کوشش مات کر لے جائے میرا پیسا گانے کی کوشش کی تو میں تیری دوست کو پیچھا ہوں گا کرشنا کرشنا میری بات سنو کرشنا سیر کیرن کے کاتل کا پتا لگ گیا کون ہے وہ جس بھائی کی اسٹیاں تو باہر آئے اسے تو میں نے نہیں مانا تھا مگر ہاں جس بہن کی چھتا کو آب لگا کر آ رہا ہونا اس کا خونتو نے کیا ہے مارو 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 اور مارو ایک دوسرے کو للو جانوروں کی طرح قتل کر دو ایک دوسرے کا قتل کرنا تو تم دونوں کا پیشہ رہا ہے نا قتل کر دو آج تک تم دونوں نے اپنے ہاتھوں کے سوائے کبھی اپنی اکل اپنی سوچ کا استعمال کیا ہے نہیں اسی لئے تو آج تک تم لوگ سمجھ نہیں پائیں کہ تم دو طاقتوں کو آپس میں لڑوا کر تمہیں ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آج تک تم جن کمینوں کے لیے مہرے بن کر جیتے رہے انہوں نے کتنی بے رہمی سے ساری کی ساری بازی پلٹ دی قتل کس نے کیا ہے یہ بتائے گا تمہیں لے کے آؤ زیدہ بتا جسلا بھئیہ ارجن بھئیہ جب سے آپ دونوں نے نا بسنات اور ڈیویٹ کے ناف کا جوتا پہننا شروع کیا ہے بس اسی دن سے بھڑک دائیں دونوں خود تو دوست ہو گئے اور آپ دونوں کو ختم کرنے کے لیے صدھات کا قتل کروا دیا اور آپ کا نام دے دیا اور کرن کا قتل کر کے آپ پر عزام دے دیا ارجن بھئیہ صدھات اور کرن کے قتل کے پیچھے کشنا اور ڈیویٹ کے ساجی سہجیتا کھا کے سن لیا کرکرشنہ ارجن میں تم لوگوں کو سمجھا سمجھا کر تھا گیا ان لوگوں کے انشارے پر تم ناج رہے تھے کٹ پکلی بڑھ کر اور دیکھ لیا اس کا انجام دیکھا موسیقی 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 تاکہ تم جیسے جنگلی کتوں کا شکار ہم آسانی سے کر سکے برسوں سے تم لوگوں نے ہمارے سینے میں جو بارود بھرا ہے آج اسی بارود سے ہم تمہیں مٹائیں گے تمہارا ہی بنایا ہوئے تیر کو ہم نے تمہارے خلاف استعمال کیا ہے آج تیر بھی ٹوٹے گا اور کمان بھی ٹوٹے گی ارجن ایک مہرا گرانے سے کھلاڑی پوری بازی اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا ہاں زندگی کی کرسی سے گیرانے کے لیے میرے پاس ہوت کے دریندہ بہت ہے ذرا نظر گھما کے دیکھ ڈشم 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 فائٹ بہت ہو گئی ورنہ تیری اس چھمیا کا بھیجا اڑھا کر اس کو اس دنیا سے اٹھا دوں گا آئی شفت سانتو ہے نہیں کرشنا نہیں زندگی میں آج پہلی بار میری کو تیرے کام آنے کا موقع ملا ہے تو اپنے کی پروہ مت کر ورنہ تو اپنے بینک کے بدلے کبھی نہیں لے پائے گا مار کرشنا مار اپنے کی مط سوچ سوچ ارے کیسے نہیں سوچے گا تیرا ٹاکہ جو بھیڑا اس سے ڈیویڈ یار اپنے اولاد تو بڑی حرامی نکلی ارے ہماری جگہ لینی تھی تو ہمارے مرنے کے بعد لے لیتے ہمارے جتے جی شروع ہو گئے ارے درونا چارے نے ایک لب سے انگوٹھا مانگا تھا ہم ان سے کیا مانگیں گے چاند مانگ لیتے ارے تم لوگ ڈائلیک بول کر ان دونوں کو بول کیوں کر رہے ہو اگر کئی ان دونوں کے دیماغ میں کھچڑی پک گئی نا تو کل صبح تک ہم تیروں کے پھوٹوں پر کھلو کی مالائے چڑھی ہوگی سمجھتے کائکو نہیں ہو بات کم کرو مارو زیادہ تک تو کل صورت right ہمی آمن سے چون صورت مراش سمجھ موسیقی 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 ارجن ہم جس راستے پا چلتے رہے جس پیشی سے ہمیں پیار تھا اس نے ہمیں کیا دیا ہماری عادی زندگی چھلی ہمارے اپنے چھل لیے ہمارے اپنوں نے ہمارے کے ایک ہی سزا بائی ہے تم سچ کہتے ہو کشنا کچھ نہیں رکھا اس طرح کی زندگی میں ہماری بچی ہوئی زندگی ہم بیکار نہیں جانے دیں گے اب یہ زندگی دوست کے لیے ہوگی دوستی کے لیے ہوگی سب کش کی کاری گری سب کش کی کاری گری جم 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 دیکھو بابا کی گری بچوں کی دولیں چلی بل میرے جانے چلی جم 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 دیکھو بابا کی گری تایدو 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 تایدو